دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں رادہ اپسیٹ ہیں کیونکہ مہن کو اس نے دامنی کے حوالے کر دیا ہے ایک رات گزارنے کے لئے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس سمیں سب سے زیادہ لوگ دکھی نظر آ رہے ہیں اور دکھی ہونے کا ایک اور بھی نیا ریجن دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی اس سمیں بلیک میل کرنے کے ساتھ اس کرے گی مہن کو مہن سے بولتی ہو نظر آئے گی کہ مہن جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن تم مجھے بتانا کی کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں مہن کی پریسانی بہت زیادہ اوپر پہنچ چکی ہے کیونکہ وہ رادہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا کسی بھی طریقہ سے اور ادھر دوستو تلسی آپ کرے گی بہت بڑی مدد وہ بھی رادہ اور مہن کے لیے دامنی کو ایکسپوس کرے گی دامنی کی رات کسی بھی طریقہ سے مہن کے ساتھ میں گزر ہی نہیں پائے گی اور وہاں پر گنگن کا علاج بھی ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک جو ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ گنگن کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں گنگن کے لیے پیسے آنے کتنے زیادہ ضروری بھی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ تھوڑا نہیں ہی سمیں بلکہ گھنے ہی جازہ سسپینشن میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی مہن کرے گا ایک اور بھی نئی گھوشنا اور وہ نئی گھوشنا کس طریقہ سے کرے گا آپ لوگوں کو جلدی ہی پتا لگے گا دوستو اس کے بارے میں بھی ساتھی دوستو بات کی جائیں مہن کی تو مہن نے بول دیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن اس رات دھاکہ تو میں بینڈ بجا کر ہی چھوڑوں گا کیونکہ یہ جو لگاتار کر رہی ہے اس چیز کا میں پکا بھروت کروں گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی بہت بڑی رومانچیت مقابلے پر پہت چکے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں